وزیراعظم عمران خان کی مشکلات میں اضافہ بی اے پی کے پارلمانی لیڈر خالد مقزی کا آفوزیشن سے رابطوں کا انکشاف خالد مقزی کی مفاہمت کے بادشاہ آصف علی زرداری سے ملاقات ذرائع کے مطابق خالد مقزی کی زرداری سے ملاقات جام کمال کی اجازت سے ہوئی بی اے پی میں اندرونی اختلافات جام کمال مرکزی رہنماؤں سے ناراض وزیراعظم کے خلاف تحریک ادم اعتماد کا معاملہ وزیراعظم عمران خان کی مشکلات میں اضافہ اسی حوالے سے مزید تفصیلات لیں گے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں رضا عبد مصطفی رضا عبد بی اے پی کے پارلمانی لیڈر خالد مقزی کا آفوزیشن سے رابطہ ہوا ہے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے جی بلکل جو پارلمانی لیڈر باپ کے وہ خالد مقزی انہوں نے ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ آسیل زداری سے ملاقات کی ہے اور یہ ملاقات یار محمد رند نے کروائی ہے جو معاملے خصوص کے وزیراعظم کے اور انہوں نے وزیراعظم کی عدد سے استیفہ دیا تھا اور وہ پارٹی کے معاملات جو بلدستان میں تھے اس حوالے سے وزیراعظم سے سخت نراز تھے اور اس نراز کی ایک بات انہوں نے اپوزیشن سے رابطے کیے اور اب وہ ایک پل کا کردازہ کر رہے ہیں ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ خالد مقزی جو باپ کے پالی ملی لیڈر کے قومی سمجی میں انہوں نے آسیل زداری سے ملاقات کیے اور تحریکی اعتراض میں پوزیشن کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے باپ پارٹی یعنی بلدستان پارٹی میں بھی شدید اختلافات ہیں جام کمال جو کچھ اصلا قبل وزیراعظم بلدستان تھے اب عبدالقدوس بیزنجو ہے اگرچہ ان کا تعلق بھی باپ سے ہے مگر ان کے اور جام کمال کے آپس میں اختلافات ہیں اور اسی وجہ سے اب جام کمال جو ہے دوبارہ وزیراعظم بننا چاہتے ہیں اور انہوں نے پارٹی کے اندر ایک اپنا گروپ بنا لیا ہے اور اس گروپ میں خالد مقزی بھی شامل ہے اور عبدالقدوس بلدستان جو وزیراعظم بلدستان ہیں بہت مخالف سمت میں ہیں اور جو جام کمال جن کو اٹھایا جاتا وہ اب دوسری سمت میں ہیں اور وہ اپنے لئے ایک بارگیرنگ کر رہے ہیں کافی دنوں سے وہ وزیراعظم کے خلافی بیانات دے رہے تھے جام کمال اور اب جام کمال نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ کھل کر اپنیشن کا ساتھ دیں گے تاکہ آئندہ سیٹر میں وہ دوبارہ بلدستان کے وزیراعظم بن سکے یہ ہمارے ذرائے بتاتے ہیں اسی لیے ہمارے ذرائے نے بتایا کہ جام کمال نے آسیل نے زرداری سے ملاقات کیے اور تحریکیات اور اعتماد میں پورٹ دینے کے ان کو یقین دیانی کرائی ہے اسی حوالے سے مزید بتاؤں کہ قومی سملی میں باپ کے ایک وزیر ہے رویدہ جلال اور ان کو ایک وزارت دی گئی ہے جبکہ باپ کے جو دیگر رہنمائے وہ چاہتے ہیں کہ مزید ان کو وزارت دی جائے جو وزیراعظم میں بات نہیں مانی تھی اب باپ جو ہے وہ دو عصر میں پارٹی تقسیم ہو گئی ہے ایک حصہ عبدالقدوس بزنجو کی سائٹ پہ ہے اور دوسرا جام کمال کی سائٹ پہ ہے اور جو پارلیمانی لیڈر ہے خالد بکسی وہ اس وقت جام کمال گروپ میں ہیں اسی طرح جو زبیدہ جلال وفاقی وزیر ہیں دفاعی پیداوار کی وہ بھی جام کمال گروپ میں ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ گروپ جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد میں اپلیشن کا ساتھ دے بہت شکریہ رضا بن مصطفیٰ تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لیے وزارعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا معاملہ وزارعظم عمران خان کی مشکلات میں اضافہ بی اے پی کے پارلیمانی لیڈر خالد مکسی کا آفوزیشن سے رابطوں کا انکشاف خالد مکسی کی مفاہمت کے بادشاہ صفل زرداری سے ملاقات